سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر رحمہ محس و مریہ رزوان آپ کو خوش رامدید کہتی ہوں ناظرین سیاسی اور دیگر موضوعات سے پہلے ہم آج بھی آغاز کریں گے سیکلونگ کی خبر سے اور جو سمندری طوفان ہے بپورٹ جو آئے وہ کراچے کے جنوب سے چار سو ستر کلومیٹر دور ہے ابھی اور کراچی میں سمندر کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے شہر بربے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور سندھ حکومت کسی بھی خسم کے جالی اور مانن لقصان سے بچنے کے لیے بہترین ہنگام اقدامات کرتے ہوئے حرکت میں آگئی ہے اور سمندری طوفان کے پیش نظر سندھ کی سہیلی پٹی پر لوگوں کا انقلار رات بھر جاری رہا جس میں اب تک ہزاروں خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے مرادری شاہ کے مطابق بدین میں ڈھائی ہزار افراد کی آبادی کو سمندری طوفان سے قطرہ ہے جن میں سے پانس سو چالیس افراد ایسے ہیں جن کو اب تک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے سندھ بھر کی عوام کی بھرپور مدد کی یقینی بنانے اور مخامی انتظامیاں کو متارک کرنے اور امدادی سرگرمیوں کو بھی عقینی بنانے کی نہ صرف احکامات جاری کیے گئے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی بہترین حفاظتی اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو چیئمن پیپلز پارٹی ہیں اور وزیر قارجہ ہیں بلاوال بٹو زرداری انہوں نے بھی سمندری طوفان کے پیش نظر سندھ حکومت سے ہر ممکن حفاظتی اقدامات اٹھانے اور عوام سے احتیاطی تضابیر اختیار کرنے کی اپیل بھی کی ہے لیکن کچھ ابھی بھی موجود ہیں جو سائل سمندر کا رکھ کر رہے ہیں وہاں پر ہائی ٹائٹس کو دیکھنے کیلئے جا رہے ہیں میں اپنے شو سے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدارہ آپ اس سنگینی کو سمجھئے اور حکومت جو ہدایات آپ کو دے رہی ہے ان ہدایات پر عمل کیجئے سمندر سے دور رہیے کیونکہ یہ طوفان کسی وقت بھی سائل سے ٹکرا سکتا ہے اور آپ کو نقصان بھی اس سے پہنچ سکتا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے مریم حسن ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں مریم آپ کہاں موجود ہیں تو ہوایں ہم نے دیکھا کہ بہت تیز چل رہی ہیں کراچی میں کچھ منچلے بھی ہیں جو سائل سمندر کا رکھ کر رہے ہیں آپ کیا بتائیں گے صورتحال دیکھیں ساحل پر موجود ہوں دوفان اس وقت کراچی سے چار سو کلومیٹر کی فاصلے پر موجود ہے اور سمندر جو ہے مکمل طور پر پڑھ چکا ہے بلند لہرے جو ہیں معمول سے کافی زیادہ جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں لہرے اور اس کے ساتھ ساتھ منچلے جو ہیں وہ یہاں پر توفان کو دیکھنے کے لیے بلند لہرے دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ بھی کر رہے ہیں لیکن پولس اور ون ون ٹو ریسکیو کی جانب سے ان کو جو ہے فوری طور پر یہاں سے منع کیا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے ہٹایا جا رہا ہے کیمرمن یوسف اگر آپ کو منع کریں تو یہاں پر ریسکیو ون ون ٹو کی آپ کو پولس موبائل سمیت جو ہیں دیگر لوگ جو ہیں آپ کو یہاں پر نظر ضرور آئیں گے جو کہ یہاں پر منع کریں لیکن اس کے باوجود فیملیز بھی جو ہیں ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں نظر آ رہی ہیں دوسری جانب میں موسمیات کی جانب سے یہی پیش کوئی کی گئی ہے کہ آج راز سے جو ہے شہر قائد سمیت جو ہے گردو نوہ میں گرد چمک کے ساتھ وقف وقف سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس دوران تقریبا پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی دفتار سے جو ہے تیز ہوایں بھی جو ہے چلیں گی جس کے سبب ملاک کو نقصان پہنچنے کا جو ہے اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ آپ یہی موجود ہیں سائل سمندر پر مریم ہمارے لئے بھی ریپورٹ کرنا جو ہے واقعی مشکل ہو رہا ہے ہوا کا دباؤ بہت ہے اور ظاہر دباؤ کا ہم بھی احساس کر رہے ہیں مریم آپ جس جگہ موجود ہیں کتنے روڈ سے بند کیے گئے ہیں سائل سمندر آنے والے کیونکہ یہاں پر ایک مول بھی ہے قریب رہائش گائیں ہیں لوگوں کی کس طریقے سے روڈ سرطیب دیئے گئے ہیں لوگوں کی آندورفت کے حوالے سے دیکھئے بلکل درخشت آنے کی تمام پولیس یہاں پر نافذ ہے اور شہریوں کو کسی طور پر آنے نہیں دیا جا رہا ہے نجی مول کی جانب سے وہاں پہ بیریرز لگا کر پولیس موبائز موجود ہیں اور لوگوں کو آنے سے روک رہی ہیں جبکہ ڈی اے جے کی جو اطراف کی گلیاں ہیں وہاں سے نکل کر کچھ من چلے اور کچھ فیملیز یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جن کو یہاں پہ موجود جو پہلے سے ہی پولیس اور ریسکیو ایلکار ہیں ان کو یہاں سے فوری طور پر واپس بھیج رہے ہیں جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی ہے پولیس کا بھاؤ جو ہے سمدھر کا بھاؤ پڑتا جا رہا ہے کیمریمنٹ یوزپر کا مناظر دکھائیں یہاں پہ خواتین لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ابھی یہاں پر پہنچے ہیں اور پولیس موبائل جیسے ہی یہاں سے ہٹی ہے تو یہ لوگ فوری طور پر جو ہیں یہاں پر آگئے ہیں ریسکیو ون من ٹو کی گاڑی یہاں پر موجود ہے وہ یہاں پر بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہائی ٹائٹز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چہری جو ہیں وہ شاک میں یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی جان کو جو ہے وہ رکس میں ڈال رہے ہیں سمندر کی لہریں کافی زیادہ بلند ہیں جس کے سبب جو ہے سمندر کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کا خشہ بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانے سے تیز ہماوں کے چھکڑ بھی چلنے کا امکان ہے جو کہ ہم صبح سے ہی ریپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شہر بھر میں وقفے وقفے سے تیز ہوایں اور تقریباً جھکڑ جو ہیں وہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو مکمل طور پر ساحل سے دور رہنے کی ادایت کیے لیکن اس کے باوجود شہری جو ہیں وہ ساحل سے دور رہ نہیں پا رہے ہیں چھیک ہے مریہ محسن بہت شکریہ آپ صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی کچھیں ہیں جو ابھی بھی اس کو ایک شوق کی صورت لے رہے ہیں اور وہ اپنے دیکھنے کے لیے کہ طفان کی لہریں یا پھر ساحل کی جو لہریں وہ کتنی بلند ہو سکتی ہیں ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن منع کیا جا رہا ہے پولس کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی کہ آپ ساحل سے دور رہیں وہاں کا رخ نہ کریں آپ کو قطرہ ہو سکتا ہے چار سو جسے بتایا جا رہا ہے کہ دور رہ گیا ہے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جھکڑ چل رہے ہیں تو قدارہ احتیاط کیجئے اچھا ایک نام جو اس کا بیپورٹ جوا ہے جو کہ بنگلہ دیش نے اس کو دیا اب اس نام پر بھی کئی بحث چھڑ گئی کہ بیپورٹ جوا ہے بیپورٹ جوا ہے اس کا نام کیا ہے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے پاکستان میں سبندری طوفان ٹاک آف ٹاؤن بنا ہوا ہے وہیں سوشل میڈیا پر بھی اسی کے چرچیں ہیں لیکن اس طوفان کا نام ہی چکرہ دینے والا ہے کوئی بیپورٹ جوا ہے تو کوئی بیپورٹ جوا ہے کا تلفز ادا کر رہا ہے تو کوئی بیپورٹ جوا ہے قرار دے رہا ہے گویا جتنے موں اتنی ہی بات ہیں لیکن طوفان کا اتنا مشکل نام کیوں اور کس نے دیا یہ کارستانی ہے پینل آن ٹراپیکل سائیکلون کی جو جنوبی ایشیای ممالک کا ایک پینل ہے جو ریجن میں آئے توفانوں کے لیے نام تجویز کرتا ہے اس پینل میں ابتدائی طور پر سات ممالک تھے جن کی تعداد بڑھ کر اب تیرا ہو گئی ہے جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، میانمار تھائیلینڈ، مالدیف، سری لنکا، اومان ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں بائپر جوائے توفان کو نام پنگلہ دیش کی جانب سے دیا گیا ہے دو ہزار چار تک توفانوں کو نام دینے کی روایت نہیں تھی اور انہیں بس نمبرز کے ذریعے ہی شناکت کیا جاتا تھا پنیس سو ننیانوے میں ایک سائیکلون پاکستان کی شہر بدین اور تھٹٹا سے ٹکر آیا تھا تب اس کا نام زیرو ٹو اے تھا جو اس سیزن کا بہرہ عرب کا دوسرا توفان تھا لیکن مماریکل نام خاص سے مشکل ثابت ہوتے تھے جس کے سبب آسان نام تجویز کرنے کے لیے شروع ہوئی پی ٹی سی کے رکن مماریک کے درمیان یہ تیپ آیا کہ باری باری ہر ملک کا تجویز کردہ نام بھی توفانوں کے لیے مقرر کر دیا جائے گا جس کے بعد سے کسی نظام کے تحت خطے میں آئے توفانوں کو نام تفیز کی جاتے رہے پاکستان میں گلاہ، اصنا، صاحب، افشنگ، مناہل، شجانہ پرواز، زناٹا، سرسر، بادبان، سراب، گلنار اور واسد نام تجویز کر رکھے ہیں جب پاکستان کی باری آنے پر توفانوں کے یہ نام رکھ دیے جائیں گے اب ناموں بیپر جو آئے بیپور جو آئے یا کوئی بھی لیکن یہ ہے توفان اور سائیکلون اسے قطرہ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا گجرات میں اس نے کس طرح تباہی مچائی تو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ سے حکومت کی طرف سے پولس کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اس پر آپ عمل کیجئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور معاملہ ہے وہ ہے میئرشپ کا معاملہ اور جو سب سے بڑے شہر کی میئرشپ پر جو پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے اس کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر چکا ہے دونوں طرف سے گوسرے پر سنگین لفظی گولہ باری جائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ نتائج کے مطابع کراج کی کل دو سو چھالیس میں سے دو سو پہتیس یونین کانسلز کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کراملے نشستیں جیت کر واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی جماعت اسلامی کو چھاسی نشستیں ملی پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں چاریس آئیں آزاد اور جے یو آئی کی جو رکین تھی ان کی تعداد تھی تین تحریک لبیک کو دو نشستیں ملی ایمکی ایم کی طرف سے بائی کورٹ کے باوجود اسے ایک نشست ملی تو میر کا انتخاب ہونا تو پندرہ جون کو ہے مگر اس سے قبل اگر ایک نظر ہم پندرہ سال میں ہونے والے اس شہر کے مسائل کی طرف ڈالیں تو کراچی انتظامی اور سیاسی مسائل میں اب تک گرا ہوا ہے پانی ہو بجلی گیس یا پھر دیگر شہری مسائل جائے وہ کچھرہ اٹھانے کے والے سے نانوں کی سفائی کے والے سے ہم دیکھ رہے ہیں مافیاز ہیں طویل عرصے سے کراچی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس مافیاز کی وجہ سے کراچی کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا اربوں روپے اب تک خرچ کیے جا تو اس پر ہم بات کریں گے میں جوائن کریں سبائی وزیر اطلاع دن شہر جیل نام میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا شہر جیل صاحب آپ کی موجودی فائدہ اٹھاتے ہوئے میری پہلی خبر سائیکلون پر تھی تو ذرا پہلا سوا میں سائیکلون پر آپ سے کرلو پہ میریشپ پہ بات کرتے ہیں کیا اقامات کر رہی ہے حکومت سائیکلون کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن شکریہ دیکھیں جیسے حکومت پہ ہے محمد پہ ہے محمد پہ ہے اور اس وقت کراچی کھٹا سجاول کیٹی بندر مدین سارے علاقوں میں جو جاہنہ پہ خطرات ہیں وہاں پہ انتظامی آلیٹ ہیں جو کہ سرکائی سزا سے دوگوں کو ریچو کیا جا چکا ہے اور مجید لوگوں کو ریچو کیا جا رہا ہے گرمیٹ آف سن کی پوری پرویٹی ہے کہ ہماری جو میری ہے کہ آج راچ سٹ کر رہے اور ریچو کمپیٹرے کا ٹھول پہ سہنٹالیس سزا روک جو ہے ان کو ریچو کرنا ہے ہمیں وہاں سے کچھ لوگ خود اپنے مجید جب وہاں سے نکل مکانی کریں گئے ہیں اور پوری جگہوں پر ایسی چائنس کی گئے گئے گرمیٹ آف سن کی چینس پر جہاں پہ لوگوں کو ساری سہوییار دی جا رہی ہیں تو جو برمیٹ آف سن کمپیٹی بلیٹنٹ ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ چلنس حضرت آج شجیل صاحب آپ درا میر ہا لے باملے پہ آجاتے ہیں کیا نمبر گیم ہے لیکن جماعت اسلامی تو اب عدالت چلی گئی ہے وہ ان کے سپریم کورٹ تک چلی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں آپ لوگ کراچی کا اب اس الزام پر جماعت اسلامی کے کیا آپ لوگ بھی کوئی کاروائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں جی مجموعہ اسلامی اطلاعاتوں میں کورٹ کچھریوں میں ہیں اگر عدد بھی اعتبار سے انہوں پر افکرد ہے تو آئیں ایوان میں اپنی مچارٹی شو کریں باقی یہ جنہیں ایک ٹیکسس جو چکتے ہیں اچھا آپ جیسے کہ کانفیڈنٹ بھی ہیں نمبرز بھی پورے ہیں میر آپ کا بنتا ہے تو کس طریقے سے کام ہوگا بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کے حوالے سے کہ میر بھی با اختیار ہو وسائل بھی سارے ہوں مسائل بھی سارے حل کر سکیں اور یہ کام کس طرح ہوگا کیا پلاننگ کیا ہے آپ لوگوں کی پارٹیشزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز دائرے جو ہیں اسے پرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں بھی کراچی میں چل رہے ہیں کراچی کے سب سے بڑی ایجے وہ ہیلپ دپارٹ پر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اوپن چیلنج ہے سب سے زیادہ بیت اور بس میں ہیلپ اسے محکومت آویلبل کر کے دے رہے ہیں ہر ایک کیلئے پنجاب کے پی کے بلساندے بھی لوگ علاج کے لئے کراچی میں آ رہے ہیں کراچی کو بہت بڑی ایجاری کراچی کے کراچی کو پاکستان پارٹی ملی ہے جو پہ ان کے تمام مطالق کو عمل پیرا ہے آپ دیکھیں کہ پہلے کراچی میں کچھرے کا مسئلہ تھا جو اس وقت کراچی میں آزار اٹھن کچھرہ اٹھایا جائے رہا ہے جو پیزنٹ پاکستان بھی کچھرے میں کوئی پڑی آتا ہے بہت شکریہ آپ کا وزیر اطلاع سن اور ساری صورت پر بات کر رہے تھے دیکھنا یہ ہے کہ پندرہ جون کو کیا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لئے کام کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں کوٹ کی خبر میں آج بات دوبارہ سے کریں گے ہم الیکشن کمیشن کی جو نظر سانی کی اپیل اس پر سمات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ پنجاب اور کے پی الیکشن کے فیصلے کو چار تین کا سمجھنا یہ غلط فہمی پر مبنی ہیں اور یہ سپریم کوٹ کا تحریری فیصلہ پنجاب انتخابات نظر سانی اور سپریم کوٹ ججمنٹ اور ریویو آرڈر سے متعلق اب جو کیس کی سمات تھی وہ کل تک لئے تو ملتوی ہو گئی لیکن اس کیس میں ہوا کیا آج ہو اور کل کی سمات سے جو آج کے سارے معاملات تھے ٹارنی جورنل نے آج کیا 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 کہا اسی پر بات کریں گے میں جوائن کر رہا ہوں سوسی عمران وسیم اور ماہر قانون عارف چوگری صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا عمران سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے گا کیا کچھ ہوا آج کی سمات میں آج سپریم کورٹ میں ایک تو جو الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست تھی اس پر آج امکان تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو وقیل ہیں سجیل سواتی وہ اپنے دلائل جو ہے وہ آج جہاں سے انہیں ختم کیے تھے وہیں سے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ساتھ جون کا جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے نظر سانی کی درخواست کے پر پر سیڈ ہونا تھا اس پر کاروائی ہونے تھی لیکن آج جو اس کیس کے ساتھ دوسرا کیس کلپ کیا گیا ہے ریویو ایٹ کے کلاب جو درخواستے ہیں اس پر آج دلائل دیئے گئے سب سے پہلے تو آج عدالت نے یہ کیا ہے کہ جو تحریک انصاف کی اس درخواست میں پارٹی بننے کی درخواست تھی جو کہ عمر یوب جو کہ نئے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کو اس کیس میں پارٹی بنا لیا گیا ہے ایک تو یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ جو درخواست گزاران ہیں جو ریویو ایٹ کے اقلاب سپریم کورٹ میں درخواست لے کے آئے ہیں جس میں ایک غلام مہیدین صاحب ہیں دوسرے زمان خان وردک صاحب ہیں اور تیسرے ریاض زنیف رائی صاحب ہیں تو پہلے جو دو درخواست گزار تھے انہوں نے تو عدالت سے کہا کہ پہلے تو آپ یہ کریں کہ یہ جو قانون ہے جس طرح سے پہلے قانون کو عدالتی اصلاحات کے والے سے بنایا گیا تھا اس کو معتل کر دیا گیا تھا اس قانون کو بھی سسپنٹ کر دیں اور یہ مقدمہ اسی لارجر بینٹ کے ساتھ آپ کلب کر دیں عدالت نے ان کی بات نہیں مانی عدالت نے کہا کہ آپ سب سے پہلے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پہ دلائل دیں اس کے بعد انہوں نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ دلائل دیے جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو پھر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب انہوں نے دلائل دیے ان کو بھی کمی بیش وہی دلائل تھے جو درخواست گزار پہلے دے چکے تھے لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے تو ہو سکتی ہے لیکن رولز کو امنٹ کر کے یا کوئی قانون بنا کے جو ہے یہ جو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے یا پھر جو رویو کا جو دار اختیار اس کو بڑھایا گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی تو جج سبان کے بھی کموبیش یہی ریمارک سے کہ اپیل اور جو نظرستانی ہے اس میں فرق ہے عدالت کا کہنا تھا کہ اگر جو آرٹیکل 188 ہے وہ نظرستانی کے حوالے سے اگر آرٹیکل 188 میں رویو کا رائٹ دینا ہوتا تو وہاں پہ جو آئین ساس تھے جو قانون ساس تھے وہ نظرستانی کی بجائے اپیل کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اگر یہاں پہ نظرستانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جی امران جی بولیے جی جی انہوں نے کہا کیونکہ اپیل کا جو لفظ ہے وہ آرٹیکل 183 میں استعمال کیا گیا ہے آرٹیکل 188 میں استعمال نہیں کیا گیا تو لہٰذا یہ دونوں الگ الگ کنسپٹ ہیں تو اپیل جو ہے بنا کے جائز میں رائٹ آف اپیل نہیں دی جا سکتا تو یہ جج سابان کے ریمارکس بھی دے اس کے علاوہ عرشت شریف قتل کیس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئے جس میں ایٹرالین جنرل ریپورٹ یہ پیش کیا کہ جو کینیا کے ملزمان نے اس قتل کے حوالے سے ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیا گیا ہیں اور انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور اب انٹرپول کے جواب کا انتظار ہے جو یہاں سے لیٹرچ ہے وہ انٹرپول کو بھیجا گیا ہے عدالت نے ان سے یہ سفسار کیا کہ پاکستان کا چونکہ کینیا کے ساتھ برائے راست ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے تو کیا بغیر معاہدے کے یہ جو جن کے انٹرپول کے ذریعہ آپ نے رابطہ کیا ہے کہ یہ ملزمان ہمیں فراہم کیا جائیں تو کیا کینیا یہ ملزمان آپ کو دینے کے لیے تیار ہوگا اس پہ ایٹرالین جنرل نے دائمی سے کہا کہ کینین حکام چاہتے ہیں کہ بہمی جو ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ ہے ہونا چاہیے وہ معاہدہ ہم نے جو کینیا نے دیا ہے یا جو ہم نے تیار کیا ہے وہ متلکہ جو بزارتیں انہیں بھیجوا دیا گیا ہے اور اب اس کے بعد وہاں سے جو اپینن آئے گی پھر یہ معاملہ کا بینہ میں رکھا جائے گا پھر یہ معاملہ کا بینہ میں رکھا جائے گا بلکل صحیح پوائنٹ ایکن اچھا عارف صاحب ایک تو ذرا یہ جو ریویو ججمنٹ والا معاملہ ہے جس پر یہ کہا بھی گیا کہ اب بار بار تو نہیں معتل کر سکتے ہیں لیکن علی زفرن دلائل دیئے وہی ایک طرح سے دالت کا بھی موقف تھا کہ بغیر ظاہر قانون سازی کے یہ ایسا ہو نہیں سکتا آئین میں ترمیم کیے بغیر کہ آپ اس طرح سے کر لیں دو بار اس طرح قانون بنا لیں پھر وہ ایمپلیمنٹ بھی ہو جائے آپ کیا کہیں گے یہ معاملہ کس طرح جاتا دکھائی دے رہے آپ کو دیکھیں میں آپ کو ارد کروں کہ جہاں تک قانون اور آئین کا تعلق ہے اس پر بڑی سیدھا سیدھا ہے کیونکہ آئین میں ترمیم کرنا ہی ضروری ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے ان کے پاس ریکوائیڈ سٹرنٹ موجود نہیں ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل آئین کے ساتھ کھیلنے کی کہ اس طرح یعنی مطلب ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھی جو ہے اس کے ارد کردی یعنی گہرہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے اس میں چھیت شار کرنے کے لیے مداخلت کرنے کے لیے سباڈیڈیڈ لیجسلیشن کر رہے ہیں یہ جو لاو بنایا جاتا ہے یہ آئین سے کم تر لیجسلیشن ہوتی ہے اسے سباڈیڈیڈ لیجسلیشن کہا جاتا ہے تو سباڈیڈیڈ لیجسلیشن کے ذریعے آپ کسی بھی آئینی جو شک ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ یہ آئین میں یہ پروائیڈڈ آرٹیکل 184.3 میں اپیل پروائیڈڈ نہیں ہے اور ریویو کا سکوپ اپنے طور پر آپ اگر مسیح کر دیتے ہیں تو یہ آپ ایسا کر نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویو کے لیے بھی قانون موجود ہے کہ ریویو کس طرح کا ہو سکتا ہے اور کیا اس کی ڈیمیٹیشنز ہیں تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں لیکن جہاں تک اس معاملے کو کھینچنے کا تعلق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں جس طرف جانا چاہیئے تھی اس طرف نہیں جا رہی ابھی تک کہیں مجھے وہ بات تدر نہیں آئی جس میں جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے جنہوں نے یہ قانون کی خلاف ورزی کیا اور حکم عدودی کیا ہے ان کو ملائے گیا وقت تو اس بات پر لگ رہا ہے کہ جناب انہوں نے جو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح چیزیں جا رہی ہیں کہ جناب ریویو فائل کر دیا گیا ہے اور وہ بھی بلیٹڈ سٹیج پہ اور آپ ریویو جو ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ریویو میں آپ تعداد بڑھائیں اب ریویو جو ہے اس میں تعداد تو نہیں بڑھائی جا سکتی ریویو کے لیے تو وہی جاج ہوتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے لبا ہوتا جا رہا ہے اور الٹی میٹلی جو آئین کی اور بلکہ جب چند دن پہلے خود چیف جسٹس نے کہا کہ جناب اسے تو آپ سبجھیں وہ تو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ بھئی وہ تو پاسٹ انڈ کنورٹ ٹرازیکشن اس حوالے سے نہیں کہ اس کو عمل درامل نہ کیا جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ماضی کا قصہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آرے صاحب پروگرم میں بریک شامل کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیٹر شو ناظرین اور ہم کوٹ کی خبر میں اب بات کریں گے ارشر شریف قتل کیس کی جس کا احوال بھی ہمیں آج سماعت میں بتایا ہمارے رپورٹر نے بھی کہ تحقیقاتی ٹیم کا جو دورہ کینیا تھا وہ ایک لاحاصل مشک تھی عدالت نے یہ بھی کہا پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا مہائدہ ہے کوئی آپ کا کہ جب وہاں سے آپ کو طلب کیے جانے ہیں کچھ لوگ تو کیا کس مہائدے کے تحت کینیا آپ کو فرام کرے گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو جرم ہوا وہ بہت سنگین تھا اور ایک صحافی کا قتل ہونا پوری دنیا کے لیے بائی سے تشویش بات ہے بڑا ایک سیریس میٹر ہے یہ اور بہت ہی دردناک میٹر بھی ہے ایلیہ ارشر شریف نے اقوائے متعدد کی قرارداتیں اور کنونشن جمع کرائی ہیں اقوائے متعدد کی قرارداتوں اور کنونشن کے نیچے مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تو ذرا میں سماعت کا عوال تو جان چکی ہوں لیکن میں ذرا جان کہ یہ نیکس سماعت کب ہوگی تو مجھے بتائیں گا عمران جس طرح کے ساتھ آپ نے بتایا بھی کہ مہائدے کے حوالے سے پوچھا گیا عدالت کے ذرف سے کہ کوئی مہائدہ ہے تو کس مہائدے کے احتحت لوگوں کو طلب کیا جا سکتا ہے یا جو آپ کو مطلوب ہیں لوگ کی نیا سے وہ کیسے آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو نیکس سماعت کب ہوگی اس کی جی نیکس سماعت تو ایک تو جو مہائدہ ہونا ہے پاکستان کا کینئے کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے اس پر عدالت نے آئندہ سماعت تک جہاں پیشرفت ریپورٹ تلق کیے کیونکہ اٹالین جنرل نے کہا کہ جو میوچرل لیگل ایسسٹنس کا جو مہائدہ ہے یا ملزمان کی حوالگی کا جو مہائدہ ہونا ہے کینئے کے ساتھ وہ تمام مطلقہ وزارتوں کو بھیجوایا گیا ہے وہاں سے جو بھی اپینین آئے کہ اس کے بعد یہ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر الٹی میٹلی جو منظوری ہے وہ وفاقی کابینہ نے دینی ہے تو یہ جو چیزیں آج عدالت کے سامنے رکھے گئیں انکوائرین میں حق کے حوالے سے جو پیشرفت ہوئی ہے اس پر عدالت نے پھر آئندہ جو ماہ جولائی کا ہے تب تک یہ اس کا سماعت کو جو ملتوی کیا ہے اس کے علاوہ جو اہلیاں ہیں عشی شریف صاحب کی دوسری جو اہلیاں ہیں جویریہ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے جو اقوام متحدہ کے کچھ کمننشن اور کچھ ریزولیشنز ہیں وہ عدالت میں پیش کیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو کمننشن اور ریزولیشن اس کے نیچے یونائٹڈ نیشن کی کچھ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور سعودی عرب کے جس صحافی کا قتل ہوا تھا ترقی میں اس معاملے کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کے اسی کمیٹی جو تھی وہی اس معاملے کو دیکھ رہی تھے جس پر عدالت نے پھر درخواست تھی متفرق درخواست تھی ان کی اہلیاں کی وہ ایٹرانی جنرل کو دی ہے کہ آپ اس معاملے کا جائزہ لیں اور وزارت خارجہ کے ساتھ اس معاملے کا غور و خوض کرنے کے بعد پھر اس پہ دیکھیں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جو والدہ ہیں عشر شریف صاحب کی انہوں نے بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دی جس میں پانچ لوگوں کو شاملے تفتیش کرنے کا کہا گیا تھا کہ جو سپیشل جی آئی ٹی بنائی گئی ہے اس میں پانچ لوگوں کو شاملے تفتیش کیا جائے جس میں ایک مراد سعید کا نام ہے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا نام ہے ایک فیصل وارڈا کا نام ہے ایک صافی کا نام ہے اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا نام ہے تو اس پہ آج جب درخواست کی گئی کہ جی آئی ٹی کو حکم دیا جائے کہ ان سے شاملے تفتیش کر کے ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے ایز ایف گواہ ایز ایف ویٹنیس جس پہ عدالت نے کہا کہ آپ جو متلکہ خصوصی جو جی آئی ٹی ہے اس پیشل جو جی آئی ٹی ہے اس کے ساتھ آپ خود رابطہ کر کے اس درخواست کے حوالے سے ان سے جائے اپنے معاملہ ان کے سامنے کے سامنے کے سامنے یا ایک صحافی جو تحقیقاتی صحافت کرتا تھا اس کو ایک بدردی کے ساتھ کی نیا میں قتل کیا گیا آپ کو کیا لگ رہے آج کی سامات کو دیکھتے ہوئے کہ مہائدے کے حوالے سے بیدالت نے پوچھا کہ جب آپ طلب کرتے ہیں آپ کو مطلوب ہوتے ہیں کچھ لوگ جو شاملے تفتیش کرنا ہوتے ہیں تو کسی مہائدے کے تحت ہوتے ہیں کیا آپ کو لگ رہے کہ یہ معاملہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے اور کیا پیشرت اس میں ہو سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو انت کروں کہ مہائدے ہوتے ہیں آپس میں دیکھیں یہاں معاملہ ایکس ایڈیشن فریٹی بھی ہوتی ہے جس میں آپ حوالگی ملزمان کا ہوتا ہے کہ آپ جا کے ثبوت دیتے ہیں کسی کے خلاف جو شخص وہاں سے نکالنا ہو تو اس ملک کے ساتھ آپ کا اگر معایدہ ہو ایکس ایڈیشن فریٹی تو وہ ملک جو ہے اس شخص کو آپ کے حوالے کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ بڑھا دلچسپ اور تکلیف دے ہے کہ یہ ان چیزوں کی ملزم جو ہیں وہ نومینیٹڈ ہیں ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک ہو شبہ نہیں ہے ماں نے نام دے دیئے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ ملزم کون ہے کرنے والا کون ہے اور کس طرح ہوا اور یہ جو تحقیقات ہیں دنیا بھر میں یہ کانسپٹ ہے کہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اور یہاں آپ کے پرائیویٹ انویسٹیگیشن بھی ہو چکی ہیں اور وہ سارے کے سارے ثبوت ایون یعنی آپ کے صافیوں نے بھی کٹھے کر کے انہوں نے بھی پیش کی ہے ہاتھ جگہ تک کیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ جس بستے کو ہم نے حل نہیں کرنا ہوتا اس میں اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے اب تو بات اور زیادہ کریئر ہو گئی ہے کہ آپ پر سامنے معاملہ ہے عمران ریاض کا بالکل یعنی سیدھا آپ وہ تو چلے گئے نا دنیا سے آپ اچھا شریف نہیں ہیں عمران ریاض جو ہے وہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے اور دیکھتے دیکھتے جناب اس کے بعد غیب ہو گئے ہیں نہ کوئی عدالت کس کا حکم مان رہا ہے نہ کئی پیش کیا جا رہا ہے نہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے وہ کہاں ہے کون ہے جو کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے یعنی ایسی صورتحال میں مجھے بالکل کوئی انجاب نظر نہیں آتا آپ دیکھیں کہ جس طرح دن رات سیاسی برکروں پر ہو رہا ہے اور انہیں جس طرح یعنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے یعنی تمام سیاسی برکر ان کو جہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے اور سپورت ان کے ساتھ سیٹل ہو رہے ہیں مریم نواز کے اور جناب شہباز شریف کے اور ان کے خاندان کے کہ جناب خواتین جو ہے وہ معافی مانگے مریم نواز سے اگر انہوں نے جن سے باہر آنا ہے یعنی عدالت جو ہے وہ اس معادلے میں مکمل طور پر بے باس ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہ ارز کروں کہ کسی کو توقع ہو تو ہو مجھے بلکل ایسی کوئی توقع نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کچھ کر سکتی ہیں عدالتوں کی بلکل وہی آلت ہوگی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کہ وہ کہتی رہتی تھی کہ جناب یہ بڑا ظنب ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے آپ کیوں نہیں ایسا کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ کر دیں گے بڑی افسوسناک صورتحال ہے عارف صاحب آپ کی بات ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے لیکن ظاہر امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم امید تو رکھ رہے ہیں ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں واپس آئیں گے تو ایک اور بہت اہم معاملہ ہے اس پر ڈسکشن کریں گے جناب ویلکم بیک پاک روس دوستی یعنی کہ پاک روس کے تعلقات جس کو پچھتر سال آج مکمل ہو گئے ہیں اور اس اہم موقع پر جو پاکستان نے مہائدہ کیا ہے ووس سے تیل کی برامت کا اور تیل سے درامت کا کتنا درامت تیل کیا جا رہا ہے اور اس درامت چھدہ تیل کو ریفائن کر کے جو عوام تک اثرات ہیں وہ کس طرح سے پہنچائے جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہم آج بات کر رہے ہیں تعلقات کے پچھتر سال کی تو وزیر خارجہ بلاول بٹو اور روزی وزیر خارجہ نے مبارک بات کے خصوصی پیغامات بھی آجاری کیے اور پاکستان روس دوستی زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے تعلقات کی توسیم دلچسپی کا اظہار بھی کیا اب پاک روس دوستی کی پچھتروی سالگیرہ ایک ایسے موقع پر آئی ہے جب دونوں مالک کے درمیان نئے تعلقات کا آغاز بھی ہو رہا ہے روس سے درامت کیا جانے والا پہتالیس ہزار ٹن قام تیل کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے وہ کام کی مطابق جو ایک لاکھ ٹن میں سے بقیہ جو پچ پنزار ٹن کی دوسری کھیپ ہے وہ بھی اسی ہفتے پاکستان پہنچ جائے گی سو روس سے خرید جانے والا یہ تیل پاکستان کو عالمی منڈی کے نرکوں سے کم قیمت پر مل رہا ہے پاکستان نے ایک لاکھ ٹن تیل کی ادائیگی ڈالر کے وجہے چینی کرنسی میں کی ہے جس در مبادلہ کے ذقائع زیادہ متاثر نہیں ہوں گے یعنی کہ ڈالر کے بوجھ تلے دبی ہماری معیشت کو بھی سکھ کا سانس میں اثر آئے گا معاشر معاہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ روسی تیل کی آمد سے جو پیٹرولی مسلمات میں تیس سے چالیس فیصد تک کی کمی آ سکتی ہے اب تو عالمی مارکٹ میں بھی تیل کی قیمت تقریباً تین ڈالر فی بیرل تک گر چکی ہے بینٹ آئل یعنی کہ قام آئل کے جو سودے ہیں وہ دو اشاریہ نو پانٹ ڈالر کمی کے بعد اب اکتر اشاریہ آٹھ چار ڈالر فی بیرل میں تیہ ہوئے ہیں یہ دسمبر دوہزار اکیس کے بعد قام تیل کی کم ترین قیمت ہے یہ پاکستان کیلئے بہت بڑی خوشخبری ہے اور وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک بھی ان دو شپمنٹ کے بعد دوبارہ روز سے تیل خریدنے کی نویت سنا چکے ہیں اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کافی فرق آ سکتا ہے چونکہ پیٹرول کی قیمت برائے راست اشاریہ کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے اسی لیے یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اشاریہ خردنوش کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی اشاریہ خردنوش کی قیمتوں میں کمی آئے گی تو غریب عوام کو ریلیف ملے گا اور معیشت ایک بار پھٹ سے پٹھری پر آ جائے گی لیکن ابھی بھی کچھ تقنیکی معاملات ہیں جو کہ زیر بحث آ رہے ہیں یہ پیٹرول یا یہ تیل جو بھی آ رہا ہے یہ ہمارے جو ریفائن ریز میں ریفائن ہوگا تو کیا یہ اس طریقے سے ریفائن ہو سکے گا کہ جو ریفائن ریز ہیں وہ اس خام تیل کو ریفائن کرنے کے حوالے سے اتنی محصر ہیں کیونکہ جو تقنیکی فیزیبلیٹی ہے اس کے حوالے سے نازمی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خام تیل سے زیادہ فرنس آئل بننے کے چانسز ہیں کیونکہ فرنس آئل زیادہ اور تیل اور جو ڈیزل ہے نہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ کم بنتا ہے تو اب اس صورتحال میں اگر یہ کم بنے گا تو اس کا فائدہ کیسے پہنچے گا عوام تک اور خاص طور پر جو یہ جو تیل ہے اس کو جب ہم ریفائن کرتے ہیں تو اس پر لاغت بھی زیادہ آتی ہے اور جو بھارت میں ریفائن ریز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتی ہیں انڈیا میں کچھ ایسی ریفائن ریز لگی بھی ہیں اور انہوں نے اس پر کام بھی کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزر مملکت برائے پیٹرول یا مصدق ملک صاحب بہت شکریہ مصدق صاحب کے وقت کا سب سے پہلے تو آج یہ پچھتر ویس زائر سالگرہ بھی ہے یہ تمام تر تعلقات کی روز اور پاکستان کے اس تعلقات کی اس پر آپ کیا کہیں گے سر جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ آگے پڑھ رہے ہیں اور ہماری تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہماری انرجی تیل کے حوالے سے کام تیل کے حوالے سے ہماری تجارت پچھتر سال کے بعد شروع ہوئی ہے اسی طرح ایک ڈائریکٹ تجارتی جو شپنگ لائن ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہماری تجارت جو ہے وہ پڑے گی روس کے ساتھ ہاں بلکل ایسا ہی ہوگا اب جو یہ ہم روسی تیل امپورٹ کر رہے ہیں سر تو ایک تو یہ کہ اس کے جو اثرات ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے وہ کب تک پہنچیں گے عوام تک اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہماری جو آئل ریفائنڈریز اتنی محصر ہیں کہ اس تیل کو اس طرح سے ریفائن کر سکیں کہ اسے پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے قیمتوں میں کمی آ سکے ہمارا خیال ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم تقریباً ایک تہائی خام تیل جو ہے وہ اس سے کم نرخوں پر منگوائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ بڑی اچھی ان کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات پیدا ہوں گے اور اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا ہمیں تھوڑا وقت کچھ مہینے لگیں گے کہ ہم ایک تہائی تک پہنچ سکیں جیسے جیسے ترسیل بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ عوام کو فائدہ پہنچتا چلا جائے گا اچھا یعنی کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اثرات بھی نظر آئیں اور فائدہ بھی نظر آئے تو کیا ہم اس کی امپورٹ کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو بڑھائیں گے اس وقت کتنا بڑھائیں گے اور اوپیک سے کیا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور کیا ہم اس معاہدے کے پابند بھی ہیں جی اوپیک جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی جی سی سی کے ممالک ہیں وہ تو ہماری سٹریٹیجکلی ہماری شارہ گئے اور اس وجہ سے کوئی بھی ان کے کسی معاہدے کی بائیلیشن نہیں ہماری پہلی پرائیورٹی ہیں اور پہلی پرائیورٹی رہیں گے لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا ابھی تو صرف ایک لاکھ ٹن تیل آیا ہے ابھی تو 45,000 آیا ہے 55,000 اگلے ہفتے تک آ جائے گا اور اس کے بعد یہ تجزیل آئیس پہ بڑھتی چلی جائے گی چلیں انشاءاللہ سو مچ آپ کے وقت کا وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب گفتگو کر رہے تھے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ ہیں عرشت عباسی صاحب سلام علیکم عرشت صاحب جی عالی صاحب عرشت صاحب ابھی آپ نے مصدق صاحب کی گفتگو بھی سنی ایک لاکھ ٹن جو تیل ہے وہ آ چکا ہے کراچی کی بندرگاہ پہ مزید بھی ابھی ایک شپمنٹ آئے گی اب اس سارے صورتحال میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آئل ریفائنریز ہیں کیا وہ اتنی موثر ہیں کہ اس تیل کو اس طریقے سے ریفائن کر سکیں جس سے ہمارا جو اثر ہے عوام تک پہنچانے کا کہ تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم ہی آسکے کیا ہیں اتنی ہماری آئل ریفائنریز موثر دیکھیں پرنسپلی تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ڈسکاونٹڈ کتنہ ملا ہے اونہ ڈالر دونہ ڈالر پھر پریڈ یعنی کارگو وہاں سے یہاں لانے کا کتنے پیسے لگیں اور پھر دیکھیں وہ جو آرہا ہے اس پر تیلوں کوٹی سے سفٹی پسٹنڈ پرنسائل میں بنے گا جس کی پاکستان میں کوئی گزم شد نہیں تو انہی منسٹر ساتھ میں خود پاہتے کہ حفیز کا عوام تک کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ بن گیا ہے تو میرے خل میں ریکارڈ یہ بھی یا سے بھی بنا سکتے ہیں کہ جی مریض سے بھی آرہا ہے چانت سے بھی آرہا ہے دیکھیں ایک پوری جس ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اس پندے سے بات کر رہے ہیں جس سے دو دا سارہ میں ایک باستر پرانڈ بایا تھا کہ کس طرح پاکستان آئل ان گیس میں کل سفشنٹ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے پاکستان میں آئل ان گیس کے رضل الحمدللہ اتنے ہیں جو پروون ہیں ابھی توبارہ 47% ایریہ ایک پلور ہوئے ہیں ابھی ہم نے شیل آئل ان گیس کی طرف نہیں ابھی ہم جو باورڈرنگ ایریہ ہے راجستان ادھر رہے ہیں گئے ہوئے ابھی ہم رن اف کچھ بھی نہیں گئے ہوئے راجستان میں دیکھیں انڈیا میں سم ہمارے باورڈر سے چھے کلومیٹر دور چھے سو میٹر بل کے دور دو لاکھ بیرل سے ڈائی لاکھ بیرل آئل نکل رہا ہے ایک ایک چیز کو پن پوائنٹ کر کے دے چیز کیا بیش کل رہی ہے کہ ایک شنک آ گیا یہ آ گیا اور یہ دیکھے ریکارڈ بن گیا تو کیا ذرا کوئک لے جواب دے چیز اس سے پہلے ڈیپ کنورجن والی آئل رفائنڈ ویز ہماری جدید ہونی چاہیے تھی پھر ہم منگوالے تے یہ تیل کو زیادہ فائدہ ہوتا دیکھیں وہ ایک کالیبریشن انیلسیز وہ ان کو بھی نہیں پتا وہ ایک اور نیا جب پتا چلے گا جب یہ رفائن ہو کے آئے جائے سر سر کنٹینٹ زیادہ ہے جانسینوں نے کروڑ بھی لیا ہے شاید محاصل دنیا میں لینے والا بھی کوئی نہیں تھا پاکستان میں جب بھی کوئی سرکاری بندہ کوئی اناؤنس کرے یا کوئی بات کرے پر خالب میں یہ میڈیا کا فرض ہے کہ ایک ریل پکٹر بتایا جائے کہ ایکچلی ہے کیا دیکھیں بڑی اچھی گفتو کرتے ہیں یہ گفتو کا فان شاید کسی کو نہیں پتا بڑی اچھے فارمیسیسٹ بھی ہیں ان میں بڑی اچھے چیمیٹ بھی ہیں لیکن دیکھیں ایلن گیس ان کا ایلن گیس نہیں ہے اس کورپٹ کی کسی سنسیریٹی لگا لیں کہ کس پندے کو کس پہ لگایا پاکستان چلے سر یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن ہم ابھی تو پوزیٹیوٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل معاملات ہو اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ آگے جا کے انفولڈ ہوں گے کہ کتنا یہ جو ہے وہ ریفائن کر سکتی ہیں ہماری ریفائن بریس ہیں کیونکہ سو مچ ارشد دبار وقت گزرے گا تو چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں خیر دعا اور امید تو یہی ہے کہ اس کا فائدہ عوام تک پہنچے اور اس کے اثرات پہنچیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو اصل جو خبر ہے وہ یہی اچھی ہوگی اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے